موسیقی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی خلائی یا اجنبی کام نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے خلاف درخواست نمٹا دی اسلام آباد ہائی کوٹ کا کہنا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا نظام دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے اس کے استعمال سے متعلق پارلیمنٹ سے قانون سازی لازم ہے ای وی ایم پر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے کی وہ عوام کے مفاد میں ہوگا شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لہور وزیراعلا عسبان بزار نے وزیراعظم کو صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی عمران خان کی زیر صدارت لہور میں ترخیاتی منصوبوں بارے بی اجلاس وزیراعظم نے کہا لہور کو کنکریٹ کا جنگل نہیں بنانا باغوں کا شہر بنایا جائے شہر میں پارکوں کی تزین و آرائش کو یقینی بنایا جائے لہور کی بہتری پر خصوصی توجہ دیں سرکوں کی مرامت کی جائے خاتون اول بشرا بی بی کا لہور میں ادارہ برائے ذہنی صحت پنجاب کا دورہ خاتون اول نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور سہولیات پر بریفنگ لی خاتون اول نے اسپتال کی مزید بہتری کے لیے پلان بھی طلب کر لیا پی ڈی ایم ختم ہو چکی اب صرف پی ڈی اے باقی ہے قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات کی زلی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چوہتری کی گفتگو کہا پی ڈی اے پر جتنی مشاورت ہم نے کی اس کی کوئی مثال نہیں وزیر مملکت فاروق حبی بولے پی ڈی اے کے حوالے سے کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا بل پہلے وزارتہ قانون کے پاس جائے گا پھر ایوان میں پیش کے آ جائے گا اسلامباد میں تقریب سے کتاب میں وفاقی وزیر اصد امہ نے کہا پی ایم ڈی اے کے معاملے پر سٹیک ہولڈرز کو مل بیچ کر فیستہ کرنا ہوگا کٹ پتلیوں نے ایک پاکستان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ناکام حکومت کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے نہ ریاست کے کسی ستون سے کھیلنے کی اجازت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت کے جانب سے ہر مخالف آواز کو دبانے اور انتقام کا نشانہ بنانے کا مقصد جمہوریت کو کمزور کرنا ہے جب تقائن پر عمل درامت نہیں ہوگا ملک میں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان چلتے رہیں گے میک میں داخلہ سندھ کا نیا حکم نامہ جاری کراچی سمیت کاروباری مراکز رات دس بجے تک کھلے رہیں گے کراچی میں اتوار اور دہی سندھ میں جمعے کو سیف ڈے کے طور پر چھٹی ہوگی انڈور ڈائننگ رات بارہ بچے تک کھلی رہے گی نئے احکامات کا اطلاق کراچی سمیت سندھر میں ہوگا انسی اوسی کے مطابق کل سے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاصلی کے ساتھ کھل جائیں گے پاکستان کے ریسلر انامبت اتلی اور یونان میں کامیابی کی اجھنڈے گاڑ کر بطن پاکست پہنچ گئے انامبت نے ورلڈ بیج ریسلنگ سیریز میں سونے کے دو تمہیں اپنے نام کیے سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے خلاف آئینی درخواست خارج کر دی قائم اکام چیف جسس نے ریسٹرار آفیس کے اعتراضات برقرار رکھے ریمارکس دیئے درخواست میں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آئینی نکتہ اٹھانے پر درخواست گزار کی کوشش کو سراحتے ہیں پیپلز پارٹی اور این پی کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات وفد کے ارکان کی چیف الیکشن کمیشنر سے الیکٹراننگ ووٹنگ مشین سمیت مختلف امور پر بات چیت وفد نے پیپلز پارٹی کے نیر بخاری، فرط اللہ بابر، شیر رہبان اور عوامی نشو پارٹی کے عمل وری وفد میں شامل ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں سینٹ کے انتخابات کے اوپر اسی الیکشن کمیشن کے باہر جو فضل رحمان زبان استعمال کر کے گئے تھے جو مریم زبان استعمال کر کے گئی تھی وہ الیکشن کمیشن کو دھاندلی میں ملفز کر کے چلے گئے تھے تو لہذا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوٹسز کا جھگاؤ جو ہے وہ کیا ایک ہی جانب ہے یا دوسری جانب بھی نوٹسز ہونے چاہیے مزیر مملکت فرو خبیب نے بھی الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھا دی میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جھگا لیکن اس کی ذمہ داری بھی واضح ہے دسکا میں آپ ساری رات جا کر نوٹس لیتے ہیں یوسیٰ فضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو پر ہمیں درخواستیں دینا پڑتی ہیں فرسدور احمان نے بھی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا دیکھنا ہوگا نوٹسز کا جھگاؤ ایک ہی جانب کیوں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دستاویزات دکھانے کو تیار نہیں توقع ہے الیکشن کمیشن کانون پر عمل کرتے ہوئے اکبر بابر طرز کا حکم ہی جاری کرے گا پیٹ جائے حکومت کے اقدامات سے جمہوری اقدار اور آزادی خطرے میں پڑ گئی مسلم نون کے رہنما حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے صدارتی آرڈیننس کے سریعے قانون سازی کی جارہی ہے حکومت تین سالہ دور میں اٹھاون سے زائد آرڈیننس جاری کر چکی ہے عوام پر مسلط کردہ حکومت کچھ دینے کے بجائے ان سے جمہوری آزادیاں بھی چھین رہی ہے مرتضی وحاب نے جلد بلتیاتی الیکشن کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کے عہدے پر پانچ سے چھ ماہ کا مہمان ہوں آئندہ میر کس جماعت سے ہوگا اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کوشش کر رہا ہوں نئے میر کو فنڈ کی قلت کا سامنا نہ ہو مینسپل ٹیکس کے الیکٹرک کے بل میں شامل ہونے سے ریونیو بڑھے گا وفاق نے ہماری تجویز کی حمایت کی ہے روپے کی بے قدری جاری ایک ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا انٹرپینک مارکیٹ میں ایک ڈالر کی قیمت ایک سو انتر روپے تریسٹھ پیسے تک جا پہنچی کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کے بعد کچھ کمی قیمت ایک سو انتر روپے پندرہ پیسے ہو گئی الیکشن کمیشن میں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی دستویزات فراہمی بارے کیس کی سمات الیکشن کمیشن نے گیارہ اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کے وکیل فروخ خبیب نے کہا مجھے صرف دو دن دیں میں دونوں جماعتوں کا ریکارڈ دیکھ لوں گا وکیل جہانگیر جدون نے کہا کہ ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے ان کا مقصد ریکارڈ دیکھنا نہیں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے خلاف وزیری مملکت فروخ خبیب نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں تحریک ادم اعتماد کی کوئی پرواہ نہیں اگر میری جماعت اور اتحادی ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑھتا وزیرالہ بلوچستان جام کمال کا ادم اعتماد کی تحریک پر عدی عمل جام کمال نے ٹویٹ کیا جس دن میری جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے ادم اعتماد کیا تو چلا جاؤں گا پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ نہ ہونے پر مجھے ایوان کا سربراہ ہونے کا حق نہیں ہوگا متحدہ اپوزیشن کے سولارکان نے گزشتہ روز تحریک ادم اعتماد اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کرائی تھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت آج منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فوا چودری نے کہا جمہوریت عوامی طاقت سے مضبوط ہوتی ہے پاکستان کی بنیاد ہی جمہوریت پر رکھی گئی وفاقی وزیر اصد عمر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے جمہوریت کے فروغ کے لیے میڈیا کو کردار ادا کرنا ہوگا ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں محلق وائرس سے مزید تحتر افراد جامحق دو ہزار سات سو چوتہ نئے کیس بھی ریپورٹ انسی اوسی کے مطابق مصبت کیسوں کی شرعہ چار اشاریہ سات آٹھ فیصد رہی ملک میں کرونا کے پانچ ہزار ایک سو بائس مریضوں کی حالت تشویش ناک محکمہ تعلیم سندھ پر ڈیسکوں کی خریداری کے لیے لگنے والے کرپشن کی الزامات بے بنیاد ہیں وزیر اطلاع سندھ سید غنی کی نیوز کانفرنس کہا سندھ حکومت نے سستے والے ڈیسک نہیں خریدے میرے وزیر بننے سے پہلے ڈیسک خریداری کا ٹینڈر ہو چکا تھا فرنیچہ خریداری کے لیے اہم لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کیا افغانستان کی خواتین فوٹبالرز نے ملک چھوڑ دیا؟ خواتین کھلاریوں کا اناسی رکمی دستہ اہل خانہ اور کوچ کے ساتھ لکھار پہنچ گیا افغان خواتین کھلاریوں کا دستہ گزشتہ روز ترخم بوجر سے پاکستان میں داخل ہوا تیس روز میں خواتین کھلاریوں کا جس ملک میں انتظام ہوگا وہی روانہ ہو جائیں گی سب سے پہلے اہم خبر الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے جڑی اور انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی خلائی یا اجنبی کام نہیں یہ ریمارکس سامنے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے خلاف درخواست کو نمٹا دیا ہے اور ریمارکس میں کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال ابتدائی سطح پر پارلیمنٹ سے قانون سازی پر اس پر لازم ہوگی کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتے ہوئے تمام خدشات کا جائزہ لے گی عدالت ایالیہ کے جانب سے ریمارکس دیے گئے اور کہا گیا کہ بتایا گیا ہے کہ ای وی ایم پر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے مفاد میں ہو منصفانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تائیناتی کے خلاف اپیل مسترد کر دی عدالت نے درخواست گزار علی عظیم آفریدی کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات برقرار رکھے چیف الیکشن کمیشنر کی تقریری کے خلاف اپیل کی ثبات قائم مقام چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں دو رکنی پہنچنے کی قائم مقام چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیرمن نیپ جوڈیشل افسران نہیں ہوتے درخواست میں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت نے علی عظیم آفریدی کی اپیل آئینی درخواست خارج کر دی